اسلام علیکم دوستو آج ہم ڈھکی کجور کے سکرس لگا رہے ہیں ڈیٹھ ہے 26 جون 26 جون 2022 انشاءاللہ میں یہ پودے لگاتے ہوئے بھی دکھا رہا ہوں انشاءاللہ اس کے مزید سٹیپ بھی سارے دکھاتا جاؤں گا کہ کیسے لگاتے ہیں کیسے لائننگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی پراغریس بھی دکھاؤں گا کہ یہ کیسے پودے ہیں ان کی گروت کیسی ہے تو یہ آج ہم بسمیلہ کر رہے ہیں 26 جون کو 200 پودے میں اپنے فارم سے لگا رہا ہوں یہ اس میں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں پہلے اس کو گھڑا لگاتے ہیں گھڑا لگانے کے بعد اس میں ہم پانی ڈالتے ہیں اس کو کیچڑ بنا کے اس کو ہم مکس کرتے ہیں کیچڑ بنا کے اس کے اندر ہم خودہ لگا دیتے ہیں یہ ساتھ ساتھ لائننگ بھی ہم کریں یہ ساتھ لائننگ بھی ہم کریں وہ فرق familiar یہ ساتھ لائے جس چیز سے بنا کے چاہ سندھیلے آلا ڈھکی دے نالے آپ ڈانتوسہ نمبر بھی دسا ہو جا یہ ان کا نمبر ہے کسی نے ڈھکی خجور کے پودے یا کسی بھی خجور کے پودے لگوانے ہو تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں استاد انہوں کو کتنے دیوار آباد پانی دیوانا چاہید ہے دوسرے دن ان کو دوسرے دن پانی دیں یہ امجد شاہ صاحب ہیں یہ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں اور سپیشل ہمارے لئے ڈھکی سے ڈھکی خجور لائیں ماشاءاللہ سے خود بڑے زمیندار ہیں خود ان کے بڑے بڑے باغات ہیں اور اپنا شوک ہمارے ساتھ منتقل کر رہے ہیں ہمیشہ صاحب یہ دوستو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پودے ایک تو پانچ کلو سے ان کی ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے منیمم پانچ کلو زیادہ جتنا ہو اچھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پودے جڑوں والے ہونے چاہیے اور ان کی ایج پوری ہونی چاہیے ابھی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے لائن میں یہ چاروں سائیڈوں پہ لائن میں ہوں گے ادھر بھی لائن میں ہوں گے ادھر بھی لائن میں ہوں گے ہر سائیڈ پہ یہ لائن میں ہوں گے مزید انفرمیشن کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں یہ ساتھ ساتھ ہمارا سنگن سیڈ لیس لیمن یہ پودے لگے ہوئے ہیں گرمی کی وجہ سے پتے کچھ ان کے خراب ہو گئے ہیں ابھی بارش ہوئے تو انشاءاللہ یہ دوبارہ سے سیٹ ہو جائیں گے مزید انفرمیشن کے لئے مزید انفرمیشن کے لئے